مسکار شادھ کو ایک بار پناہ ایک نئی اور دبی چرچہ میں آپ لوگوں کے شمکشم اپستی تھے آج ہم بات کریں گے تنتر شادھنا کے دس پرکار یا دس رہس جن کے بارے میں آپ کو شاید نہیں جانتے ہو ان کے بشے میں آپ نہیں جانتے ہو تو آئیے ہم جو یہ دس بدھائیں ہیں دس بدھائیں ہیں ان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سادھنا یا تنتر سادھنا کا نام سنتے ہی لوگوں میں تھوڑا بچلت ہو جاتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے یا کوئی بھیانک اگھوریوں کی سادھنا ہے لیکن ایسا نہیں اگھور سادھنا الگ ہوتی ہے اور تنتر سادھنا الگ ہے تنتر منتر ینت یہ سب کو تنتر میں ہی رکھا جاتا ہے تنتر ایک رہ سے مہیں بیدیا ہے ہندو جم میں اور بہت جین میں اس بیدیا کا پرچلن بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے تنتر میں سریر کا مہتپون ہے ارثات تنتر کا ارث تن سے ہے منتر کا ارث من سے ہے ینتر کا ارث کسی مسین یا بستو سے ہوتا ہے تنتر کا دوسرا ارث ہوتا ہے بیوستہ ہم سریر کو ایک وافت دکتا ہے یعنی سریر ہی آپ کا جو پورا سنسار کا بیوفتہ دیکھتی ہے سریر نہ ہو تو کونسی بیوفتہ ہوگی آپ کے لئے سنسار میں سریر تو مہتپون ہے بھوتک سریر ہی ہمارے ساری کاریوں کا کندر ہے اتا جو ساریرک سادھنایاں ہیں وہ تنتر کہا جاتی ہے تن سے تنتر آپ یہاں تک دیکھنا کہ اس سریر کی چھمتہ بڑھانے کے لئے تنتر سادھنا بہت ضرور ہے اس سریر سے بھی ادھیتم کو سادھا جا سکتا ہے اسے یوگ بھی کہتے ہیں تنتر کا ماں سمجرہ سمبھوک کسی پرکار کا سمبھن نہیں ہے جو ویکتی اس گھور کر میں لپت ہے وہ کبھی تانتر نہیں بن سکتا ہے تنتر کا ادھیس الگ ہے نوگ اسے اپنے انسار بنا دی وہ الگ ودیہ ہے ہم نہیں بولتے وہ ودیہ غلط ہے لیکن وہ الگ ودیہ ہے تنتر کے جو پرمک گرنث ہے اس میں بھگوان شیو کا سیو آگم مانا جاتا ہے اس کے بعد اتھر وید مانا جاتا ہے آگم تنتر یامل تنتر یہ مکھ تنتر ہے وہی واراہی تنتر ہے اسی پرکار سے کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گے اسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں گرنث کے تنتر اور پھر کیا ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہے رہشمائی ودیہ تنتر میں بہت ساری ودیہیں بھی ایک سے گوڑ ودیہ ہے تنتر کے ماندھیم سے جس میں سمموہک تراتک ترکال اندر جال پرہ اپرہ پران ویدیہ وسی کرن موہن ویدیشن اچاٹن استم یہ سب نانا پرکار کی یہ سب رہشمائی ودیہیں ہیں اس کے بعد تانترک گرو تنتر میں گرو کا ہونا بہت جروری ہیتا ہے تنتر کے پرم حپدیرسک بھگوان شنکر بھگوان دتراتے اس کے بعد سدھی یوگی شاکت ناچ سمپردائی کا پرچلنمائی تنتر ساتر کے جو پرنیتا ہے شیو دتتا ترے کے لاما نارد پرسورام پمپلار بیششت شکس سنک سناندن سنانتن کمار بھیرو بھیرو کالی کئی ریشیز کی سادنہ کو پاسک رہے ہیں تو آپ سوچئے تانترک سادنہ کہاں سے گلت ہو جائے ہیں برمہ ملم نامک جو گنتر میں بہت ساری شیوں کا اُلیق ہے جس میں اُسنا برحشپتی ددھی چسنت کمار نمولیس نامک بہت پرکار کے نام کا بردن ملتا ہے اس کے اترک درباسہ سنک بشرو سمورت بشوام گوتم یاگیول کے یہاں تک کاتیائن بھرگو کا بھی نام ملتا ہے تنتر سافتر کے ہتھیار تنتر سافتر کے ماد دھیم سیب نانا پرکار کے گھات ہتھیار کا بھی نیرمان بتا جیسے پس 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 سافتر جو بھگوان شو کا ناغ پاس برحم ہست تنتر سادھنا کے دوارہ ہی بنائے گے اس کے بعد تانتر سادھنا میں پرمک تین مار گئے بام مار دک چن مار مد مار مار لیکن مکھ روپ سے دو ہی مار پرچ لن میں زیادہ ہے ایک بام مار سادھنا بہت کٹھین ہے بام مار گی تنتر میں چھے پرکار کے کرم بتائے گئے جنہیں کھٹ کرم کہتے ہیں چانتی وکش استم بن بدیشن اچھاٹن اور مار اس کے علامہ نو پریوک کا بھی مار موہن بنانا بھی تنتر سافتر میں بتایا گیا ہے اس کے اترکت اگر آپ تنتروں میں پرتیق کی بات کریں گے آپ ترکون زیادہ دیکھو گے اسٹار دیکھو گے سواستik دیکھو گے اوم کا چند مہدی سے گھر کے سامنے کچھ بنا دیتے ہیں کچھ الگ سے رنگولی اتیاد بناتے ہیں تنانا پرکار کے پرتیق ہیں تانترک منتر کے تین پرمک منتر ہوتے ہیں ویدک منتر تانترک منتر اور شاہور منتر ویدک منتر جیسے آپ سب پتا بیدو کے منتر تنت سافتروں کے منتر تانترک ہے اور شاہور منتر نات سمپردائی میں بہت زیادہ پرچھلی تھے تانترک سافت منتر جو ہے اس میں آپ دیکھو گے جسے وید منتر بھوت ہوتے اوم این گریم گریم اس پرکار سے آپ دیکھو گے بہت سارے وید منتر کا اپیو کیا جاتا ہے اس کے بعد تنتر سادھنا میں دیو تنتر سادھنا میں دیو کالی افٹ ناغ کی سادھنا کی جاتی کنر سادھنا کی جاتی یک چھڑی پیساچ نی اپسر آ ڈاک نی شاک نی دیت دان بھوت بیت اگھور نانا پرکار کی سادھنا ہے اس میں لیکن کچھ سادھنا کو چھوڑ کر کے بہت سارے سادھک مانتے ہیں کہ جو تامسک سادھنا ہے وہ تانتر سادھنا کی نہیں یہ الگ سادھنا ہے لیکن آج کل سب تانتر سادھنا میں رشلی منیل کا نام لیا لیکن بہت لوگوں کا عمد ہے ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں بہت ساری سادھنا وں کو تانتر کی سادھنا نہیں مانتے کیسے کرے تانتر سادھنا کیا آپ تانتر بن سکتے ہاں آج کل کتابوں کا دور ہے سوشل میڈیا کا سمیہ ہے تو بہت ساری جانکاری آپ کو ایسے ہی جیسے میں دے رہا ہوں ایسے آپ کو مل جائے اس کو گرہن کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس سے ہانی لاب سب دیکھنا ہے اور پھر آپ کو یوگ گرو کو ہاں سے ملیں گے تو بھارت میں پرمک تیرہ اکھاڑے وہاں سنیاسی لوگ رہتے ہیں وہاں جائیے ایک سے ایک گیانی آپ کو وہاں پر ملیں تھوڑنا تو پڑے گا لیکن اب آپ سوچو گے کہ آپ کے گھر میں آکر کوئی مل جائے تو نہیں اور میڈیا پہ بہت سارے جانکار اچھے لوگ ہیں جو آئے ہیں جو بتا رہے ہوا ہوائی بات تو کوئی بتا نہیں شکتا ہوا ہوائی بات کتنے دن بتائے گا ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن تقریبا سب لوگ اچھے جانکار ہیں آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کی کی سکھا سکتے نردیش سن کر سکتے نردیش کر سکتے اگر کر شکتے تاب ان کے بھی سہایتہ سے ان بدیا وں میں پراندت ہو شکتے ہو پراندت ہو شکتے ہو سمجھ مائے ہو کمنٹ کر کوش بتائی گا بہت بہت کمیر کمیر